جب آپ نے چیف منسٹر کے طور پر اپنے نئی رسپونسیبیلٹی کو ٹیک آور کی شروعات میں لوگوں کو لگا کہ آپ بہت رو ہیں آپ بہت گلتیاں کر رہے ہیں آپ کے خلاف کشمیر وادی میں بھی لوگ گستے تھے آپ ہسپٹل میں جاتے تھے نعرے لگتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہی آگئی ہے آپ کافی بدل گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو شروعاتی مہینے تھے وہ بہت بڑا ایک لرننگ ایکسپیرنس تھا آپ کے لئے کہ آپ تیار تھے اس پوزیشن کے لئے کیونکہ پردھان منتری کی نوکری کے بعد اگر کسی کی ایک رسپونسیبیلٹی سب سے مشکل ہے تو وہ جمہو کشمیر کے چیف منسٹر کی ہے مجھے لگتا تھا کہ ہمارے وزیراعظم کی نوکری کے بعد سب سے مشکل جمہو کشمیر کے وزیراعلا کی نوکری جو ہے وہ مشکل ہے لیکن اب نہیں لگتا ہے اب کچھ اور ریاستوں کے وزیراعلاوں کی حالت کو دیکھ کے مجھے ان پہ زیادہ ترس آتی ہے اپنے آندھرا پردیش کے جو ساتھی ہیں انہیں کہا ہوا ہے کہ آج کے دن میں اگر وہ مجھ سے کہیں کہ جمہو کشمیر چھوڑ کے میں آندھرا آ جاؤں میں تو کانٹ پکڑ کے انکار کر کے کہوں نا آندھرا آپ کو مبارک ہے میں جمہو کشمیر چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور یو پی کی حالت دیکھیں نا مجھے لگتا ہے یو پی کے وزیراعلا کی کرسی جو ہے اس میں اور زیادہ مشکلات ہیں بنیزبت کے جمہو کشمیر کے یہ صحیح ہے کہ جمہو کشمیر کیونکہ ایک طرف سے پاکستان دوسرے طرف سے چین ہمارے لئے جینا اتنا آسان تو ہے نہیں لیکن اس بات کے باوجود میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا جو ہے لے کے ہمیں گھبرانا چاہیے جہاں تک آپ نے پہلے کہا کہ کیا پہلے کے جو مہینے تھے وہ میری مشکل تھے اس میں کوئی چھپانے والی بات ہے نہیں جس طرح کے حالات دوہزار دس میں ریاست میں پیدا ہوئے وہ کسی کے لئے بھی مشکل ہو سکتے تھے لیکن ان سے ہم نکل آئے اور ان دنوں سے لے کے آج تک ریاست میں کافی حد تک حالات میں ایک بہت بہتری آئی ہے